شہباز شریف وزیراعظم عاصف علی زرداری صدر ہوں گے پارٹی پنجاب کی صوبائی کابینہ کا بھی حصہ نہیں بنے گی بلوچستان میں بھی مخلوت حکومت بنے گی پیبرز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیچن میں ہیں ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزرند عاصف علی زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر پانچ سال کے لیے منتخب کروائیں گے آزاد میمبرز جو جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے وہ بنائیں مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے اس اتحاد میں معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے یہ وقت باریاں لینے کا نہیں بلکہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کا ہے پاکستان کو اس وقت بے پناہ جیلنجز کا سامنا ہے ہمارا اتحاد مہنگائی کے خلاف معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرے گا یہ کانٹو بھرا سفر ہے دریا بھی آئیں گے ہمالیا نمہ پہاڑ بھی ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے پیپلز پارٹی کے جانب سے کوئی بھی وزارت نہیں مانگی گئی آزاد ارکان کو پیغام دیا حکومت بنا سکتے ہیں تو شوق سے بنائیں ان کے پاس حکومت بنانے کے لئے مطلوبہ تعداد نہیں شہباز شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں اور حکومت سازی کا عمل پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل درامت کریں گے اور حکومت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر آزم بنے گا شہباز شریف ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وزیر آزم بنیں گے صدر کے لئے عاصف زرداری ہمارے مشترکہ امیدوار ہوں کے مل کر ملک کو مسائل سے نکالیں گے عوان کی امیدوں کے مطابق پرفارم کریں گے کوشش ہوگی حکومت سازی کا مرحلہ جلد از جلد مکمل ہو سکے پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے کے لئے حکومت بنانے کے لئے جا رہے ہیں بلاب البھٹو زرداری کا مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب ہماری جستجو صرف ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لئے ہے پاکستانی دعا کریں ہم سب کامیاب ہو آپ دوستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لئے پاکستان کے لئے اور آنے والی نسلوں کے لئے ہم ملے بھی اسی کانسپٹ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لئے اس کو کامیاب کریں عام انتقاباد میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کیس کی سماعت درخواست گزار برگیڈیر ریٹائیڈ علی خان پھر سپریم کورڈ میں پیشنا ہوئے علی خان کے گھر پولیس بھی گئی وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھی بھیجا وہ گھر نہیں ہیں نوٹس گیڑ پر چسپا کر دیا گیا ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کر دیا علی خان کون ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار علی خان سابق برگیڈیر ہیں جن کا دوہزار بارہ میں کورٹ مارشل ہوا تھا ایڈیشنل اٹرنی جنرل توہین عدالت کے سرڈی سے اسلام آباد ارفان نواز میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش آپ نے انہتر ایم پیو آرڈرز جاری کیے کیا ان شہریوں کے ماں باپ نہیں تھے جن کے آپ نے ایم پیو آرڈرز جاری کیے مسٹر میمن کیا آپ کو عدالت کا آرڈر معلوم نہیں تھا جسٹس بابر ستار کا ڈی سی سے مقالمہ میں عدالتی حکم ادولی کا سوچ بھی نہیں سکتا ڈیپیوٹی کمیشنر ارفان نواز سبیمن کا جواب عدالت کا ڈی سی اسلام آباد کو گزشتہ روز جاری کیے گئی شوک آز نوٹس کا جواب پیر تک جمع کروانے کا حکم کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استعداد شیخ رشید کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ راول پیڈی بینچ کے وزارت داخلہ اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری شیخ رشید کا نام ای سی ایل میں کیوں شامل کیا تحریری جواب تلہ لاہور ہائی کورٹ راول پیڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے سمات کی چیف الیکشن کمیشنر چونکہ متنازعہ ہو چکے وہ فری فیر انٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے یہ بلکل مناسب وقت تھے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے کہ وہ آبد اہودے سے سٹپ ڈاؤن ہو اگر اتنی بڑی ذمہ داری وہ نہ نبا سکا اور اس کے ہوتے ہوئے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو اس سے اور وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم مطالبہ کریں لہٰذا آج خان صاحب کی ہدایات کے روشنی میں پاکستان تحریری کی انصاف مطالبہ کرتی ہے اس کے ریزگنیشن کا اور پھلپور کرتی ہے تحریری کی انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سے اس طیفے کا مطالبہ کر دیا چیف الیکشن کمیشنر متنازع ہو چکے کوئی حق نہیں بنتا وہ اہدے پر رہے چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے دھاندے کی شفاف انکوائری ممکن نہیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکا ہے جو نتائج فارم فورٹی فائیو کے ہیں وہی فارم فورٹی سیون میں ڈیکلیئر کیے جائیں پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی ایک سواتسی سیٹوں پر جیت چکی ہے امید ہے الیکشن کمیشن ہمیں مقصوص نشستیں دے گا کمیشنر آولپنڈی نے سب سے پہلے دھاندلی کی خبر دی سابق کمیشنر آولپنڈی اور اس کے بچوں کو تحفظ دیا جائے رہنما تحریک انصاب بیریسٹر گوھر علی خان کی میڈیا سے گفتگو مقصوص نشستوں پر امیدواروں سے انتخابات، اخراجات اور گوشباروں کی تفصیلات جمع کروانے کا آج آخری روز پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بیاسی ارکانیں قومی اسمبلی سننی اتحاد کامسل میں شامل تمام ارکانیں ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیئے پنجاب اسمبلی کے اکثریتی آزاد ارکانیں سننی اتحاد کامسل میں شمولیت اختیار کر لی پی ٹی آئی کے تین آزاد امیدوار تاہار نوٹفکیشن کے منتصر قیبر پختونخہ اسمبلی میں تمام آزاد ارکان نے سننی اتحاد کامسل میں شمولیت کے حلف دے دیئے سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حمایتی تیرہ ارکان سنی اتحاد کامسل میں شامل مقصود نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جلد الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی جائے کی صاحب زادہ حامد رزا کی گفتگو وقلوت حکومت کا بنہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے امریکہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات ہونے چاہیے پاکستان میں آئین کے مطابق تحقیقات آگے بڑھائی چاہیں ترجمان امریکی بزارت خارجہ میتھیو میلر کی نیوز کانفرنس انتخابات میں مبینہ دھاندلی الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا گزشتہ روز انکوائری کمیٹی اجلاس میں پنڈی ڈوین کے تمام ریٹرننگ آفیسرز پیش ہوئے تحریری جوابات انکوائری کمیٹی کو جمع کروا دیئے راولپنڈی ڈوین کے تمام ریٹرننگ آفیسرز نے کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا کے بیان کی نفی کر دی آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا برف باری کے باعث سیاحتی مقام پیرچناسی شہرہ سرہ کے مقام سے بند وادی لیپا بالائی نیلم کی متعدد رابطہ سڑکے بھی بدستور بند شہرہوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ایس ٹی ایم میں کالام میں سولہ فٹ چترال اور مالم جبا میں آٹھ فٹ تک برف پڑھ چکی کوہستان اپٹ آباد مانسیرہ اور قرم کی میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان پنجاب میں حکومت سازی کا چیلنج مسلم ریک نون آج پنجاب کی پارلیمانی پارٹی میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی اجلاس میں ایک سو ساٹھ ارکان شو کیے جائیں گے اہم بیٹک میں سپیکر اور ڈیپیوٹی سپیکر کے انتخاب کے بارے میں حکمت عملی تیع کی جائے گی نامزد وزیر علا پنجاب مریم نواز پارلیمانی پارٹی سے ایک کتاب کریں گی مسلم لیگ نون کو بلوچستان سے مزید دو سیٹے مل گئیں پی بی اکتالیس اور اکاون سے آزاد اراکین ولی محمد اور عبدالخالق کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان دونوں رہنماؤں کے شہباز شریف سے ملاقات آپ کا پاکستان کے استحکام کے لیے کردار لائکے تحسین ہے پاکستان کو انتشار نہیں استحکام کی ضرورت ہے شہباز شریفی گفتگو پی بی اکسو اسی سے احسن رزا خان اور پی بی اکسو اٹھائی سے گزنفر قوریشی کی مریم نواز سے ملاقات دونوں اور اراکین مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے آپ کی حمایات ملک کو تباہی سے ترقی کی طرف واپس لائے گی انتشار ختم کر کے پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانا ہے ترقی اور عوام کو ریلیف دینے کی جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے مریم نوازی گفتگو پاکستان امریکہ اور چین میں تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان جنگ کا میدان نہیں دو عالمی طاقتوں کے لیے میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے دونوں ممالک پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تالیبان، دائش اور القاعدہ جیسے گروپوں سے لاحق خطرات ختم کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے سٹریٹی جی ایک توازن کو برقرار رکھنے انصداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کو فوجی ساز اسامان اور فینینسنگ کی بحالی کے لیے امریکی فیصلوں کے منتظر ہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر محسود خان کا تنگ ٹینک سے خطاب حکومت سازی میں پیش رفت کے مصبت اثرات سٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ ایک سٹھ ہزار پانچ سو انتالیس پوائنٹس پر ٹریٹ کرنے لگا